ہیلو دوستو میرے نام ہے نازو اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ڈکٹیٹر یوٹیب چینل دوستو آج ہم لوگ جانے والے ہیں چاندنی چوک پہ ان کی ہائی ٹی بوفے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم لوگ لاسٹ ٹائم گئے تھے تب ان کی پرائز بھی بہت اچھی تھی اور بہت ساری ڈشیز تھی آج وقت سے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بھی ہائی ٹی کا ٹائم جو وہ چل رہا ہوگا اور ہم لوگ تب تک پہنچ جائیں گے ان کی قیمت بہت ہی زیادہ مناسب ہے ان ڈشیز بہت زیادہ ہوتی ہیں چلی چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کا جو ریویو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں گائز ایز یو گن سی کہ یہاں کے جو ایمبینٹ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بڑے بڑے ٹیبلز ہیں یہاں پر کتنے بھی بڑی فیملی ہو کتنے بھی زیادہ دوستو ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہو ابھی دیکھ لیتے ہیں ان کی مین ڈشیز کو تو سب سے پہلے یہاں پر بہت زیادہ لذیذ نظر آنے والا چکن سیکندری تکہ ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ہے چکن ملائی بوٹی آگے یہاں پر یہ آگے چکن اچاری بوٹی بہت لذیذ اور یہاں پر یہ ہے بھائی چکن کباب چکن گولا کباب اس کے بعد یہاں پر یہ ہے فیش کباب یعنی کہ مچھلی کے کباب آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مٹن سیکھ کباب آگے یہاں پر یہ سیمپل آلو کی چپس فرائز یہاں پر آگے فنگر فیش دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے یعنی یہاں پر یہ ہے چکن زنگر زنگر چکن ہے یہ یہاں پر آگے چکن ٹیمپورا اس کے بعد یہاں پر یہ آگے چکن سینڈوچز یہاں پر ہے چکن ڈرم سٹکس آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آگیا چکن شوارما اس کے بعد آگے یہاں پر چکن زنگر مینی برگرز یہاں پر آگے سیمپل اپنا چکن پیزا اس کے بعد یہاں پر یہ ہے چکن لزانیا آگے یہاں پر ٹیمپوریڈ چکن چکن ویچیبل اس کے بعد یہ چکن بلیک پیپر آگے بڑھیں گے تو یہاں پر یہ آگے چکن منچورین ساتھ ہی میں ایگ فرائیڈ رائز ایل فریڈو پاستا یعنی یہاں پر چکن چاومین آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ آگے پٹیٹو کٹلس یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی دال مکھنی اس کے بعد یہاں پر آچاری چکن آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ آگے مکس سبزی کا سالن مکس اور اس کے بعد چکن مدراسی ہے یہ آگے بڑھیں گے تو یہاں پر چکن حیدر آبادی بریانی یہاں پر آگے مٹن پایا اور اس کے بعد یہ آگے چکن اور یہ مٹن کوفتا اس کے بعد یہاں پر پراتھے اور یہاں پر یہ نان ختم ہوئے پڑھیں دونوں ہی تقریبا اور اس کے بعد یہ آگے بھائی سب مدراسی چکن اور یہاں پر یہ چکن وائٹ اور یہ آگے حلوہ پوری یہاں پر لاہوری چنے اس کے بعد یہاں پر حلیم اور اس کے علاوہ آگے اگر آپ کو دکھاؤں یہاں پر تو بہت ساری چیزیں ان کاؤنٹرز کے اوپر چلیں ان کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تو بھائی وہاں پڑا ہے خالی ریشن سیلٹ کا اور اس کے بعد یہ آگے فروٹ چارٹ یہ رائیتہ یہ چنے چارٹ اس کے بعد یہ آگے میکرونی سیلڈ اس کے بعد یہ بھی سیلڈ ہے یہ بین سیلڈ اس کے بعد یہ بھی سیلڈ آگیا ان یہ آگے منٹ رائیتہ اور یہ کچھ سوسیز وغیرہ اچار وغیرہ ان کیچپس اور یہاں پر یہ جو پورا کا پورا مٹیریل ہے بھائی سب ان سے آپ لوگ اپنے گول گپ پہ تیار کر سکتے ہو آپ کو بعد میں دیکھاتا ہوں گول گپ پہ یہاں سے ڈیزرڈ سٹارٹ ہو جاتے یہ پورا کا پورا تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو میرے لیفٹ سیٹ پہ گلاب جامن ہیں رائیٹ پہ پتہ نہیں کیا اور یہ آگے پیسٹریز وغیرہ ایکچوری یار ان کے نیم نہیں لکھے ہوتے یہ کیک تو بالکل ختم ہو گیا اصل میں ہم آج ہو گئے تھوڑا سا لیٹ جس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پر کہ چیزیں جو تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور ابھی ان کے ڈینر کا ٹائم سٹارٹ ہونے والے ہیں سو اس لیے یہ ابھی اس کی پریپریشن ملے گئے ہیں سو یہاں پر اتنی خاص توجہ نہیں کیونکہ ابھی تقریباً آدھے گھنٹہ رہ چکا ہے سو آج ہم لیٹ ہوگے بٹ آپ لوگ جب بھی آؤ تھوڑا جلدی آنا جلدی آؤ گے تو آپ کے لیے سبھی چیزیں فریش ہوں گی زیادہ کوانٹریٹی میں ہوں گی تو زیادہ آپ لوگ انجوائے بھی کر پاؤ گے ابھی جیسا کہ ڈیزرڈ دیکھ سکتے ہو یہ بالکل جیلی بھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے چوکرٹ بالز اور یہ آگے کھیر یہ بھی تو یہ ابھی کچھ پڑی ہوئی ہے ایک بورڈنگ بھی بالکل ختم فروٹ ریفل بھی ختم ہو چکا ہے یہاں پر یہ تھوڑے سے آلموسٹ یعنی کے چیزیں جو ختم ہو چکے ہیں نم کو بھر بھر کے رکھی ہوئی ہے بس اور یہ آگے بھائی گول گپ پہ آپ کے اور یہاں پر یہ ہے چائے کا سامان گرین ٹی وغیرہ آپ لوگ بنا سکتے ہو یہاں پر بلیک بھی بنا سکتے ہو کوئی بنا سکتے ہو کوئی بنا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے دودھ اینچینی وغیرہ اور یہ ہے بھائی سب سوپ کا کنٹینر جس میں سوپ نہیں ہے تو گائیز یار ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم لے کر کے آ چکے ہیں چکن بریانی اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک چکن ونچورین اور یار ان کے نیم کچھ اور لکھے ہوئے تھے اندر کچھ چیزیں اور تھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آج کل چھاندنی چوک والے پہلے والا مزہ رہا نہیں ہے یار ان یہاں پر ہمارے پاس آگیا پیزا این لازانیا چکن لازانیا ہے یہ چلیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں حافظ صاحب کو ٹیسٹ کروالتے ہیں حافظ صاحب آپ بریانی کو ٹیسٹ کرو یار حافظ صاحب نے بیوی تک یار چمچ ومچ اپنے اوپن نہیں نہیں کیا تھے اپن تو کر لیا کر یار پہلے جو کھایا وہ ایسے ہاتھوں سے کھا لیا ہاں چلیں جی چکن بریانی چکن دو اس میں کافی یار حافظ کیوں ہاں نا چین کے چیز نا چھنڈی ہو جاتی ہے نا جو گرم والا ذائقہ ہوتا ہے نا وہ نہیں آتا جو پتہ چلتا ہے کہ گرم میں ذائقہ ہوتا ہے وہ تھنڈے میں اس طرح نہیں آتا اب آپ سب یہ پیزا ویزا ٹیسٹ کرلو یار ایک مجھے کراو ہے خود کرو کافی نرم ہے یار نا حافظ ہاں نرم بہت ہے پکرنے میں تو کافی نرم ہے نا بھائی یار بہت زبردستی یار مجھے تو زیادہ بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا مجھے بھی یار ویسے پیزا تو بھائی اچھا لگا آج کافی نرم ہے دیکھ سکتے ہو نا بہت نرم ہے یار آئی تو اچھا یہ لزانیا بھی تیسٹ کرلو آفیس اب میں یہ کھالے جو تب تک اس کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو گائز یار ہمارا یہاں پر بل بھی آ چکا ہے اور ڈیزرٹ بھی آ چکا ہے ڈیزرٹ میں تو کچھ اتنا خاص ہے نہیں کیونکہ ابھی بلکل یہ ختم ہو چکا تھا تو جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ ہم تھوڑا تھوڑا لے آئے بل کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں چلیں آپ کو تو فائدہ ہوگا جب آپ آئیں گے آپ نہ کوشش کرنا کیا سوڑا جلدی ہا نا ٹھیک ہے ہماری طرح لیٹ مت ہو جائنا لیٹ ہو جاؤ گے تو آپ کے لیے بہت خراب ہو جائے گا کم سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ایک اور سیونہ پا چکی ہے اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ بھئی آپ نے سو روپے دینا ہے پر ہیڈ کے حساب سے نا اب ہم دو بندے دو سو روپے دیا تو جتنا مرضی بوتل پیو مارگریٹا پیو کوئی بھی بوتل پیو پانے کی لب آپ کچھ بھی یہاں پر پیو تو وہ بس آپ کا سو کے اندر ہی شامل ہوگا نہیں پییں گے تب بھی سو روپے دینا ہی پڑے گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی جو ایک بندے کا ریٹ ہے وہ ہے سولہ سو روپے دو کا بلگا یہاں پر بتیس سو روپے اور دو سو روپے ان کا ٹھیک ہے یہ جو آن لیمٹیڈ کوڑ رنگ سین کا چونتیس سو روپے اور یہ پینتیس سو ستر روپے ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ ہوا یہاں پر تین سو چوہتر روپے کا پانچ سو چوالیس روپے ٹیکس بھی لگا سولہ پرسن ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ بنا ٹوٹل پینتیس سو ستر روپے سو بس یہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسنے پریس ویڈیو کو لائک کمن شرکات چینل پر نیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوٹیو میں دبتہ کے لیے اللہ حافظ